لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بازابتہ ایک درس میں آپ سے مردوں پر قرآن کریم سے متعلق چندہ حدیث مبارکہ شیئر کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ سنن عبید آود کی روایت ہے پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مشکات میں کتاب الجنائز میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورعی آسین پڑھو تو اس زمن میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے یعنی کہ خواہ نزا کے وقت ہو اس وقت سورعی آسین سنائے یا وفات کے بعد دونوں صورتوں میں اس حدیث کے تحت وہ بات آ جاتی ہے اچھا امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورة الفاتحہ سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر سواب قبر والوں کو پہنچاؤ کیونکہ انہیں سواب پہنچتا ہے اور مزید برا لکھتے ہیں کہ جب انصار مدینہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک تلاوت کرتے تھے تو مرقات جو شرح مشکات شریف ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایٹی ون پر امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا ہے کہ جس نے قبرستان جا کر سورة فاتحہ پڑھی پھر سورة اخلاص اور سورة تکاسر پڑھ کر یہ کہا جو میں نے تلاوت کی اس کا سواب میں قبرستان کے مومن مرد اور عورتوں کو پہنچاتا ہوں تو وہ تمام لوگ جنہیں یہ سواب پہنچائے گا بارگاہِ الہی میں اس کی شفاعت کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تم مرقات شرح مشکات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی آتا ہے تو اب آپ قبرستان جائیں تو اب آپ سب کو تو نہیں جانتے اب ایک ایک کی قبر کے پاس جا کے تو نہیں پڑھ سکتے ہزاروں قبریں ہوتی ہیں کئی سو قبریں ہوتی ہیں تو آپ اس حدیث کے تحت یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ تکاسر پڑھ کر اس کا عیسال تمام مومن مردوں اور عورتوں کو جواہ دفنے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے اس کے ہاں کوئی کم ہی نہیں ہے یہ لوگ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں کبھی ان کو یہ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کے کونسپٹ کلیر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ان کے کونسپٹ کلیر نہیں ہیں اس کی رحمت بہت وسیع ہے قرآن نہیں پڑھتے بہت وسیع ہے اس کی رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا امام نوابی رحمت اللہ علیہ جو شارح صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کی شرح کی جلد نمبر ایک میں فرماتے ہیں کہ میت کو تمام عبادات کا ثواب پہنچتا ہے خاتم ان کے لیے عصال میں نماز پڑھو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کرو تو اب اس سے بہت سارے لوگ سوال جو کرتے ہیں نا یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو امام نوابی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول سمیٹ دیتا ہے اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن کی چند صورتوں کا ذکر ہے تو وہ پورے قرآن پر بھی اطلاق آ جاتا ہے اچھا کئی لوگوں کو ایک ساتھ بھی آپ عصال کر سکتے ہیں اس کا بھی اطلاق آ گیا اچھا انسار مدینہ کا جو طریقہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے میں نے یہاں رکھ دیا تو بارحال یہ زیارت قبور جو ہے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ظاہرین کی عصال سواب سے میت کو نفع ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو تو سواب ہوتا ہی ہے اچھا عصال سواب کیلئے تلاوت قرآن پر کثیر عجر و سواب ملتا ہے اور عصال سواب کرنے والے ظاہر کے لئے اہل قبور یہ شفاعت کریں گے یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یعنی دین اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی آسانیاں ہیں اتنی آسانیاں ہیں سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگوں نے اپنی تنگ نظری کے باعث بہت سارے لوگوں بہت ساری چیزوں پر نکتہ چینی کر کے کسی کو بدعات کا نام دیکھے کسی کو یہ نام دیکھے وہ نام دیکھے لوگوں میں ایک سختیاں پیدا کر دیا لوگ کے دل سخت ہو گئے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کریں وہ نہ کریں یہ دین ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی علماء کی قبروں پر کرو رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے محنتیں کر کے ان تمام چیزیں ہمارے لئے کٹھی کر دیا ورنہ ہم کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں